اللہ تعالیٰ نے سور ملک کے شروع میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا موت اور زندگی دونوں چیزیں پیدا کی لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جیسے عمل میں کون اچھا ہے تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا امتحان آزمائش پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کیونکہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کسی مقصد کے لیے دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے لہذا لائف کو انجوائی کرو ویلینٹائن ڈے مناؤ اور مزے اڑاؤ ابھی کل پر سو گئی میں نے کلپ دیکھا اس میں کوئی ویلینٹائن ڈے کی حمایت میں کوئی جنرلسٹ کوئی صحافی بہت زبردست اپنے خیال کے مطابق دلائل دے رہے تھے دلائل یہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے ویلینٹائن ڈے منانے پر یہ تو بڑا اچھا کام کیا الحمدللہ یہ انہوں نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کام کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جس بات کو بیس بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مغربی کلچر ہے لہذا یہ ہم اس کو نہیں مانتے تو وہ کہنے لگے کہ ہر چیز تو ہم مغرب سے لیتے ہیں وہ صحافی جو ٹیلی ویجن میں آتے ہیں وہ کہنے لگے ہم ہر چیز کہاں سے لیتے ہیں مغرب سے ہمارے پاس ہے کیا پنکھا بھی وہی سے لیا ہم نے ائر کنڈیشن بھی وہی سے لیا موبائل بھی وہی سے لیا تعلیم بھی وہی سے لی کپڑے تک لباس بھی اب وہی سے لے ساری چیزیں جب ہم وہاں سے لے رہے ہیں اور اپنی برائی کر رہے تھے کہ مشرق کے پاس ہے کیا مشرق کے پاس تو سوائے کرپشن کے لوڈ شیڈنگ کے گندے پانی کے فرقواریت کے غربت اور لٹیرے حکمران اس کے علاوہ مشرق کے پاس کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں بات یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے ینگ جنریشن کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے احساس کم تری ہم کچھ نہیں ہیں وہ بہت کچھ ہیں ہم کچھ نہیں ہیں وہ بہت کچھ ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم غریب ہم لٹے رہے ہم ہر ہر چیز میں ان کے محتاج وہ آلہ وہ برتر سمجھ رہے ہیں یہ یاد رکھو یہ بھی میں ہر چیز کو سازش نہیں کہتا لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ بھی ہو تو سازش قرار دے دوست لیکن اللہ کی قسم یہ باقاعدہ سازش ہے میڈیا پہ ایسے صحافیوں کو بٹھایا جائے جو ہمیں ہمارا منفی چہرہ دکھاتے رہے تاکہ ہم احساس کم طریقہ شکار رہیں فیس بک ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگ آزاد تفسرہ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس صحافی کے بارے میں پبلک نے تفسرہ کیا کیا ہوئے لوگوں نے تفسرہ کسی نے تو گالیاں لکھ کے بیجی ہوئی کسی نے کہا کہ بھر سور بھی وہاں سے لے لیا کرو کتے بھی وہاں سے لے لیا کرو کچھ لوگوں نے ذرا محضب تفسرہ کیا اکثر لوگوں کا تفسرہ نیگٹیب ہی تھا لیکن یہ تسلی کی بات نہیں ہے کیونکہ ان صحافیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بات ہمارا کلچر قبول نہیں کرے گا لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کوئی بات مسلسل سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں پھر اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں صحافیوں کو پتا ہوتا ہے میڈیا کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولیں گے کتنا غلط بط بولیں گے لیکن ایک انسان کی فطرت ہے وہ غلط بات بھی جب سنتا ہے چاہے اس کو یقین ہو کہ یہ سو فیصد غلط ہے لیکن سنتے 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 آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اس کو شبہ پیدا ہونے لگتا ہے اس کی میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کے پاس گاؤں کا دہات کا کوئی بندہ تھا اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھ کے کھدائی کر رہا ہے حل چلا رہا ہے یہ کیا ہے اس نے کہا میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی میں تو زندہ ہوں اب دیکھو میڈیا ایسا جھوٹ بولتا ہے اور میڈیا ہر بات غلط بھی نہیں کرتا یہ بھی یہ ہے ذہن میں رکھو کچھ پوزیٹیف کام بھی کرتا ہے میڈیا ایسا نہیں ہے کہ میں میڈیا کے کھوں یہ ساری چیزیں غلطی کر رہے ہیں بہت سارے کام یہ صحیح بھی کرتے ہیں صحیح کام کو لے لو غلط چیز سے کبھی بھی متاثر نہ ہو اور یہ سارا فساد اس لیے ہو رہا ہے کہ علماء کے پاس میڈیا کی پاور نہیں ہے علماء کا کوئی ٹیلیویشن کا چینل نہیں ہے ان چیزوں کی طرف علماء آئے ہی نہیں ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام ریسورسز پر تمام ذرائع پر باطل نے قبضہ کر لیا ہے جو کام پچاس سال پہلے کر لینا چاہیے تھا دینداروں کو علماء کو وہ کام اب پچاس سال کے بعد بھی سمجھ میں بولو بھائی نہیں ہے ابھی بھی سوچا جا رہا ہے کہ آنا ٹی وی میں مولوی صاحب کا آنا جائز ہے یا نا جائز ہے ویڈیو بنانا حرام ہے یا حلال ہے تھوڑے دنوں میں اس قدر بیدین ہی پھیل جائے گی اس قدر بیدین ہی پھیل جائے گی کہ کوئی آپ سے فتوہ لینے نہیں آئے گا یہ بھی موضوع نہیں ہے ورنہ اس طرف میں نکل جاؤں گا تو وہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے آپ یہاں یہ کر رہے ہو اس نے کہا میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی ہے دوسرا شخص گیا اس نے کہا کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی آپ ٹیماتر لگا رہے یہاں بیٹ آپ ہری مرچوں کے پودے لگا رہے اس نے کہا میں زندہ ہوں میری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی ہے تیسرا آیا اس نے کہا بھی بیوی بیوہ ہو گئی چوتھا آیا پانچ پا چھٹا آٹھ دس لوگ جب ایک ایک کر کے آئے تو وہ کام کاج لپیٹ کے گھر جا رہے بھاگتا وہ جا رہے روتا وہ جا رہے کہ تُو زندہ ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی اس نے کہا سمجھ میں تُو نہیں آرہا لیکن کوئی چکر ہے ضرور کچھ ہے ضرور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے تب ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہم نشین یہ خوشبو کی طرح ہے عطر فروش کی طرح ہے اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اچھی باتیں سنتے رہو گے تو اچھائی کے ٹریک پر چلتے رہو گے اچھائی سے محبت ہوتی رہے گی اور اگر سارا دن پان گھٹکا ڈبو سنوکر فلمیں ڈرامیں دنیا پیسہ دولت فنکاروں عدکاروں کی باتیں سیاسی تفسریں ہر وقت تو دماغ میں آہستہ آہستہ وہی بھر جائے گا پھر دل میں نور پیدا نہیں ہوگا اللہ کی معرفت کا اللہ کی محبت کا نظریات بھی خراب ہو جائیں گے سوچ بھی خراب اور آہستہ آہستہ آمال بھی خراب ہو جائیں گے میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ رونگنے کام جاتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے ایسے ایسے جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے وہ جرائم بتا دوں جرم کرنے والا بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو آ کے بتا دیتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا جرم کیسے کر سکتا ہے لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ بری صحبت ایسے مقام پر انسان کو پہنچا جاتی ہے جہاں ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے علماء کی باتیں سنا کریں علماء کے پاس بیٹھا کریں کتابیں اچھی پڑھا کریں تاکہ دل میں اللہ کی معرفت کے اور اچھائی کے پودے پیدا ہونا دیکھو سارا دن اگر جمہداروں کے ساتھ رہو گے بنگیوں کے ساتھ رہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا صفائی سے آہستہ آہستہ محبت فتم صاف سترے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کو دیکھ دیکھ کے دل چلے گا ہم بھی صاف سترے ہو جائیں تو ایسے ہی اعمال کی صفائی بھی ہے برے عمل کے ساتھ رہو گے تو برائی کی جذبہ پیدا ہوگا اچھے عمل والے کے ساتھ رہو گے تو اچھائی کے جذبہ پیدا ہوگا تو میں وہ جلی سے بات مکمل کرلوں تو جیسے اس کو یہ وہم ہو گیا تو ایسے ہی میڈیا پر اس طرح کے صحافی جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں وہ ویلینٹائن ڈے کی حمایت میں کہ محبت کا دن ہے محبت کے اظہار پر کون پابندی لگا سکتا ہے اور ہر چیز ہم مغرب سے لے رہے ہیں ہر چیز ان سے لے رہے ہیں تو ویلینٹائن ڈے بھی اگر ان سے لے لیا تو کیا ہو گیا نہیں آری میرا خلق تو اللہ کے بندو اگر ہر چیز ان سے لے لی ہے تو پھر خنزیر کا کوش بھی کھایا کرو اولڈ ہاؤس بنا دو بوڑے ماں باپ کو اس میں جمع کرانے کے لیے نکاح کا رواج معاشرے سے ختم کرتو گورے تو نہیں کرتے بلہ تو زنا بچوں کی پیدائش وہاں بہت زیادہ ہے باپ کا نہیں پتہ چلتا یہی کلچر کو فروغ دو پھر اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکال دو یہ نکاح کے لیے مارے مارے پھرنا کبھی کسی گورے کو دے گا مارا مارا پھر رہا میری سسٹر کی شادی نہیں ہو رہی پادری کے پاس گیا ہو کہ کوئی استخارہ نکال دیں زنا اس معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا پھر اس کلچر کو بھی لے کر آؤ یہ جو ان کی سائنسی ترقی ہے اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے دیکھو ترقی کرنا دنیاوی ترقی یہ انسان کی فطرت ہے یہ جو مسلمانوں نے ترقی نہیں کی اس کی وجہ مسلمان نہیں ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب ایک مرتبہ آپ غلام بن جاتے ہیں آپ کی ذہانت آپ کی تعلیم آپ کی ہر چیز کو آپ کا مالک کیش کراتا ہے پھر ورنہ ہم بھی کوئی روتی کھاتے ہیں بلکہ ہماری خوراکیں ان سے زیادہ اچھی ہیں ہماری دماغی صلاحیتیں ان سے زیادہ اچھی ہیں دارالعلوم دیوبند میں ایک انگریز آیا اس نے چٹائی پر بیٹھ کر مدرسے کے جو طلبہ پڑھ رہے تھے اس نے تھوڑا سا ان سے امتحان لیا کیا پڑھ رہے ہیں ان کی سوچ کیا یہ ڈیبیٹ کیسے کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہ سوکھی روٹیاں کھانے والے اس مدرسے سے فارغ ہو کر ایسے ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ آف سورڈ یونیویسٹی سے پڑھنے والے جو پڑھ کر نکلتے ہیں ان سے زیادہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آپ مسلمانوں کا ماضی اٹھا کے دیکھیں بڑے بڑے اللہ میں پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہر فیلڈ میں مہارت لیکن ایک سازش کے تحت ایک بقاعدہ پلین کے تحت جب مسلمانوں کی خلافتیں ختم ہو گئیں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا ہماری حکومت ہی ہندوستان پر اس کا خاتمہ ہو گیا موسیقی